اپنے پسینے سے کھت کو سیچنے والا کسان صرف یہ چاہتا ہے کہ اسے پہلی فصل کی صحیح قیمت مل جائے بازار کے اتار چڑھاو کے حساب سے اس کی آمدنی تینا ہو اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے چوان سال پہلے دیش میں نیونٹم سمرتن ملی یعنی کہ ایم ایس پی کی ویوستہ شروع ہوئی یعنی ایم ایس پی ایک طرح سے کسانوں کا رکشہ کوجھ تھا جسے ضرورت پڑھنے پر کسان استعمال کر سکیں لیکن اب وہی ایم ایس پی حق کی لڑائی بن گئی ہے سوال ہے کہ جس حق کے لیے اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کتنے کسانوں کو پتا ہے اور اس حق کے نام پر فائدہ کون اٹھا رہا ہے آج آپ کو گھنٹی بجانی ہے اس سسٹم کی جو دیش کے کسانوں کے نام لوٹ کا بازار چلاتا ہے جہاں کسان محنت کرتا ہے اور ویعاپاری منافع کماتا ہے کسان کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے اس کھیل میں ایم ایس پی کی لوٹ ہے جو جتنا لوٹ سکتا ہے لوٹ رہا ہے جسانوں کو ایم ایس پی کا بھاو نہیں ملے گا اور سرکار ایم ایس پی پہ خرید نہیں کرے گی تو سرکار قریبوں کو انہیں دے گی یہ جو منڈی ختم کر رہے ہیں ایم ایس پی دے نہیں رہے سرکاری خرید کا جو پروادھان تھا پہلے سے جو سرکاری خرید ہوتی تھی ایم ایس پی پہ اس کی کوئی سرکاری وستہ ہی نہیں ہے ایم ایس پی سے کم مال کھریدا جا رہا ہے کسان برباد ہو رہے آت مرچہ کے کگار پہ ہے ہم سارا دان تھاری پوری لیں گے کیوں تھارا پورا لیں گے یا گارنٹی تو ہنی اور کے ہونا ایم ایس پی سے نچہ ایک قانون منا دے ایم ایس پی سے نچہ جو ہے خرید نہیں ہوگی جو خرید دے گا جل جاگا بس یہ چاہتے ہیں ایم ایس پی جب تک لاغو نہیں ہوگا کسی چیز کی عباؤ نہیں ہونے دیں گے ہر ایک چیز میں صحیح ہوگا ہے ہمارا دیش کے اندر کوئی بھی چیز ہو سب کا سمرتر ملیہ سب کا ایم ایر پی ہے کسان کی فصل کا کوئی ایم ایر پی نہیں ہے ہمارا ایم ایس پی دینا پڑے گا سمرتر ملیہ ہمارا دینا پڑے گا ایم ایس پی سے کم اگر کئی مال کوئی خریدتا ہوا پائے جاتا ہے اسے ہم دل بھی جاتے ہیں ایم ایس پی کی مانگ پر اڑے کسانوں نے دلی کو گھیر لیا کسانوں کے ہمدرد ہونے کا دکھاوا کرنے والے نیتا بھی ایم ایس پی پر ہنگامہ کر رہے ہیں ہر کوئی یہ سمجھانے میں لگا ہے کہ ایم ایس پی کے بینا کسان برباد ہو جائے گا پر سوال ہے ایم ایس پی کی زمینی حقیقت کیا ہے دیش کے کتنے کسان ایم ایس پی پر اپنی فصل بیچ باتے ہیں اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے دی جانے والی ایم ایس پی کس کی جیر میں جاتی ہے ان سوالوں کا جواب جاننے سے پہلے ملیے یوپی کے پارہ بنکی میں دھان کی خیتی کرنے والے سوشیل سے انہوں نے اس بار قریب چالیس کوئنٹل دھان ہوگا ہے وہ چاہتے ہیں ان کا دھان نیونتم سمرتھر نولیا میں سرکاری منڈی میں بک جائے لیکن جب وہ دھان لے کر منڈی پہنچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا سنیے وہاں ہم گئے تو ہمارا مال لیا نہیں ہے کیا بیچنے گئے تھے دھان دھان کب ابھی ابھی جلدی ہمارے ہم نے وہ ریجسٹریشن کروایا اس کے بعد وہاں ہم لے گئے جمع کیے اور پھر ہم نے کہا نمبر کا بولے پندرہ تاریخ کے بعد پھر پندرہ تاریخ آگے پھر ہم نے وہاں پر جانکاری لیا تو ابھی وہاں ہوتا ہے مانہ کبھی ہمارے کچھ جگہ نہیں ہے اس ٹاک میں مطلب سرکاری منڈی میں آ رہی مشکلوں کے قارن سوشیل کو اپنا دام سستے دام پر ویپاری کو پیشنا پڑے گا ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کرنے کے لیے سوشیل کو گھاٹا اٹھانا پڑے گا کیونکہ منڈی میں ان کا دھان ایم ایس پی یعنی ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ روپے پرتیق کوئنٹل کے حساب سے بکتا اور ویپاری وہی دھان گیارہ سو روپے پرتیق کوئنٹل میں خریدے گا تو سوشیل کو اس سودے میں قریب ساس سو پچاس روپے پرتیق کوئنٹل کا گھاٹا اٹھانا پڑے گا لیکن سوشیل کے اس گھاٹے پر منافع کمائے گا وہ ویپاری جو اس سے یہ دھان خریدے گا کیسے یہ جاننے کے لئے دیکھئے یہ تصویریں مدھیا پردیش کے ریواز زیلے کی چیک پوست پر کھڑے یہ وہ ٹرک ہیں جو یوپی سے ایم بی آ رہے تھے ہنومنہ چیک پوست پر تینات پولیس نے ٹرکوں کو روکا تو پتا چلا کہ ان میں دھان بھرا ہوا ہے یعنی یوپی کا دھان رات کے اندھیرے میں مدھیر پردیش میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی سوال ہے ایسا کرنے کا مقصد کیا ہے مدھیر پردیش کے ریواز زیلے کی سیما یوپی اور بیہار کو چھوٹی ہے دونوں ہی راجیوں سے یہاں ٹرک آتے جاتے رہتے ہیں اور انہی ٹرکوں میں دھان کی کالا بازاری ہو رہی ہے ہم اسے کالا بازاری اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ٹرکوں میں بھرا دھان یہ کہہ کر لائے جاتا ہے کہ اسے ملنگ کے لیے کٹنی اور بالا گھاٹ بھیجا جا رہا ہے پر حقیقت یہ ہے کہ اس کی آردھ میں ویہاری یوپی بیہار کے دھان کو ایم ایس پی یعنی نیونتم سمرتن مولے میں مدھیر پردیش میں بیچنے کا دھندہ کرتے ہیں ایم پی پولیس کو اس کی بھنک لگی تو اس نے چیکنگ بڑھا دی نتیجہ یہ ہوا کہ الگ لگ جگہوں پر دھان کے ڈیڑھ ہزار سے بھی زیادہ بولے پکڑے گئے یوپی کا ویہاری ہے ریوہ سے آگے چل کر کٹنی اور جوال پرزل آگا یوپی سے آنے والے دھان کے لدے ٹرک یہاں بھی پکڑے جا رہے ہیں جوال پر کے مجھولی زیرے میں ایک آناج ویہاری کے گودام پر چھاپا مارا گیا تو اکیس سو بورے دھان برامت ہوا یہ وہ دھان ہے جسے کسانوں سے آنے پانے دھان پر خریدا گیا اب اسے ایم پی کی منڈی میں سمرتن مولے پر بیچنے کی یوجنا تھی پناگر میں بھی ایسی بارہ سو دھان کی بوریاں پکڑی گئے جن کا ویہاری کے پاس کوئی حساب نہیں تھا جوال پر میں اب تک ایسا سترہ ہزار کوئی چل دھان ضبط کیا جا چکا ہے جس کا ویہپاریوں کے پاس کوئی حساب نہیں تھا جبالپور میں دھان کھریدی کے لیے 110 کے اندر بنائے گا ہے جن میں قریب 43,000 سے زیادہ کسانوں سے دھان کھریدی جانی ہے لیکن ویہپاریوں کی سانکارٹ سے انہی کندروں میں وہ دھان بھی بیچی جائے گی جو یوپی اور بیہار سے سستے داموں پر خریدی گئے جبالپور سے 35 کلومیٹر دور کنجے چیک پوس پر بھی یوپی سے لائے جا رہے دھان کے ٹرک پکڑے گئے انہیں بھی پالکھٹ کی رائس ملوں میں پروسس کرنے کے نام پر لائے جا رہا تھا پر اصلی مقصد سمرتن مولے میں بیشنا تھا اب ایم ایس پی کے نام پر منافق ہیں اس دھندے کی گھڑک کو سمجھئے دھان کا نیونترم سمرتن مولے ایم ایس پی ایک ہزار آٹھ سو اٹھ سٹھ روپے پرتی کوئنٹل ہے لیکن یوپی میں ویہپاری اسے گیارہ سو روپے پرتی کوئنٹل میں خریدتے ہیں قریب دو سو روپے کا بھاڑا لگا کر ویہپاری کو ادھان تیرہ سو روپے پرتی کوئنٹل کا پڑتا ہے پھر اسے اٹھارہ سو اٹھ سٹھ روپے کے سمرتن مولے پر بیچا جاتا ہے تو ویہپاری کو پرتی کوئنٹل پانچ سو روپے کا فائدہ ہوتا ہے کل رات کو ون سوڈیفے گاڑیاں جو گنڈیا کی گاڑیاں کی اس کی بیلٹیز کو چیک کیا گیا اس میں سے علیکان شو ورنرز کو بھی بلائے گیا تھا وارہ سوڈی تیسل میں راست 3-4 ڈیس سے کام چل رہا تھا ان سے بھی وہ کمیٹمنٹ ڈیا گیا ہے کہ یہ گاڑیاں وہی جا دے ہیں کل رات کو الگ بلد 10 بجے سے لے کے and early morning 4 بجے کر یہ ساری ون سوڈیفے گاڑیاں کو ہم نے کنجے چک پوش سے ہوتے ہوئے یہ رجے گاڑیاں چک پوش کے باہر کر دیا گیا ہے کوئی بھی گاڑیاں بھی ان کی گاڑیاں بھی اندر نہیں آئی ہیں اسی فائدے کے لیے مدی پردیش کے بالا گھاٹ میں دھان سے بھرے ٹرکوں کی لائن لگی ہے اگر پرشاستن سختی نہیں کرتا تو یہ ٹرک سیدھے ویپاریوں کے پاس پہنچتے ویپاری اس پر منافع کمانی کی تیاری پہلے سے ہی کر لیتے نیم کے مطابق ایم ایس پی خرید سے پہلے کسانوں کا ریجیسٹریشن ہوتا ہے اس کے لیے ویپاری پہلے سے ہی بوگس ریجیسٹریشن کروا لیتے ہیں پھر اسی بوگس ریجیسٹریشن میں یوپی سے سستے میں لائے گیا دھان بیش دیا جاتا ہے پرشاستن سے لے کر سرکار تک کو ویپاریوں کے اس کھیل کی خبر ہے بہت سارے ٹرک پکڑے گئے ہیں دھان کے جو یوتر پردیس سے لاکھے بالا گھاٹ میں سماتھن مولیوں بیچنے جا رہے تھے نہیں وہ کچھ بدماسی کرتے ہیں کیسے پٹواریوں سے اور ادھیکاری ملی بھگت کر کے کسان کے نام تے دے گا جس کسان کی مدی پردیس میں جمین ہے اسی کا پنجن ہوگا پٹواری ہلکے کروں سا ملوم میں کسان اور میں نے اگر چناب ہویا دس ایکٹر میں تو دس ایکٹر کا ہوگا لیکن کوئی کسان جو سیمہ کے بڑھتی ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ پنجن فرجی کروا لیتے ہیں وہ تے ہیں گہوں لکھا لیتے ہیں دھان ہے نا اور پھر بہار سے کھرید گئے اور پھر بیچتے ہیں اور وہ بیچ میں کماتے بیاباری بھی چھو لیے اور ادھیکاری اس کے اوپر ہم نے جہانچ کے آدیس دیئے مکرم انتیج نے یہ کہا کہ بہار کا کوئی آئے گا تو اس پہ ہم راسکویں بھی لگائیں گے کیاڑ بھی بھی کریں گے مدھے پردیش میں دھان کے علاوہ گہوں اور باجرے کو بھی اسی طرح ہے سمرتن مولنے میں بیچ کر ویپاری منافع کا کھل کھلتے ہیں اسی کھل میں سیمہ سے لگے زلوں کے ویپاریوں کی یوپی بیہر کے ویپاریوں سے ملی بھگت ہوتی ہے اور اس ملی بھگت میں مارا جاتا ہے وہ کسان جو ایمیس پی کی امید میں گارنٹی کون دے گا کہ ابھی جن فصلوں پر جتنی ایمیس پی دی جا رہی ہے وہ اسی قیمت پر اپنی فصل بیچ پائیں سرکار فلال تیز فصلوں کا نیوم ترم سمرتن مولنے تیہ کرتی ہے حالانکہ تیہ فصلے ایمیس پی پر یہ خریدی جائیں اسے لے کر کوئی قانون نہیں ہے 1965 میں جب بھارت آناس سنکٹ سے جوج رہا تھا تب ایمیس پی کی ویغستہ شروع ہوئی تھی لیکن تب اور اب کی حالات بدل چکے تب آناس کا سنکٹ تھا اب سرکار کے پاس آناس کا پریابت بھنڈا سرکار کے پاس آناس کو رکھنی کی پریابت جگہ نہیں ہے ایسے میں ایمیس پی پر کسانوں سے فصل خریدنے کا دباب دیش کی ویغستہ پر بھی بھاری پڑتا ہے ایمیس پی کا ایبوچ گریب 15 لاکھ کروڑ تک کا ہے اگر سب کچھ 23 فصلے ہیں اگر آپ اس کا ٹوٹل پروڈکشن نکالتے ہیں اور اگر آپ اس کا ٹوٹل ایمیس پی کلکولیٹ کرتے ہیں اور جس طرح سے ایف سی آئی خریدتی ہے یہ ٹوٹل آپ کو 15 لاکھ کروڑ کا خرچہ کسانوں نے گھیرابندی کری ہوگی یونین بنانے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں سنیں گے کل کو اگر پرائیویٹ سیکٹر بھی گھیرابندی کر لے اور کہہ دے ہم تو خریدیں گے ہی نہیں سرکار خریدے ویعاپاری ورگ کیا کرے گا وہ زیادہ سمجھدار ہے نا کسان سے تو وہ سارا ایک آ کر لیں گے کہ ہم مزار سے اٹھاتے ہی نہیں سرکار کو اٹھانے دو تب آپ کیا کروگی سرکار کو دیش کا 15 لاکھ کروڑوں پر لگانا پڑے گا جیسے ہی آپ یہ کروگے تو باقی فصلوں کے کسان بھی کھڑے ہو جائیں گے ہم نے کیا دیش میں نقصان کیا ہے سب کو چھوڑ کے وہ ہی ہوگاؤں گا جو سرکار خریدے گی دیش کا بجٹ 30 لاکھ کروڑوں روپے صرف ایگری کلچر خرید کر کھڑا ہو جائے گا آپ کا ٹوٹل ٹیکس ریونیو ساڑھے سولہ لاکھ ہے کیا دیش پہ تالہ لگوانا ہے یہ کون سی مانسکتہ اور کس کی بات کر رہے ہیں یہ نیتا لوگ جو آج کسانوں کو بڑھکا رہے ہیں یعنی جس ایم ایس پی پر اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے اس سے نہ تو سرکار کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کسانوں کو ابھی دیش میں صرف چھ فیزدی کسانی اپنا آناج ایم ایس پی پر بیچ پاتے ہیں مدب دیش میں اسی لاکھ کسان اسی لاکھ کسان میں سے ایم ایس پی پر کتنے بیچتے ہیں گیہوں اور دھان بیچنے والے نو لاکھ تیرہ لاکھ کسانیں باقی نہیں بیچ پاتا کیونکہ ان کے ہیں اتنی اوپج ہوتی نہیں ہیں کہ وہ ایم ایس پی پر بیچنے جائے جو پیدا ہوتا وہ گھر ہی خرچ ہو جاتا ہے حقیقت تو یہ ہے دیش کے ذاتر کسانوں کو ایم ایس پی کے بارے میں پوری جانکاری ہوتی ہی نہیں ہے اور جنہیں جانکاری ہوتی ہے وہ سرکاری منڈیوں کی سرکاری ویویسطہ میں اوڑشنے کی بجائے منڈی کے باہر اناج بیشنا بہتر سمجھتے ہیں اسی کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ویویباری جو کسان کی ایم ایس پی کے نام پر اپنی جیب بھڑتے ہیں ان کی جیب میں جانے والا یہ پیسہ عام آدمی کے ٹیکس کا ہی ہوتا ہے اب نیند میں سوئے سسٹم کی آنکھیں کھولنے والی ایک کہانی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ دیکھئے اور بدلاو کے لیے زوردار گھنٹی بجائیے ایک تلاب ایک گاؤں اور کچھ چہرے ان تصویروں کے بیچ کا رشتہ جو آپ کو کوریا اشواسن کی گولی کھلا کر خود برسوں نیند میں سونے والے بیپرواہ سسٹم کا سچ بتائے گا یہ تصویر بتائے گی کہ پانی کے لیے ترسانے والے سسٹم کے بھروسے نہ بیٹھ کر آتمنیر بھرتا کا فاولہ چلانے سے کیسے گاؤں کی پوری تصویر بدل سکتی ہے فاولہ چلا کر تلاب کے کنارے جمعی گاد ہٹا کر پانی میں پیدا ہوئی جھاڑیوں کو نکال کر ان دور میں دیپالپور کے بڑھانیا گاؤں کی لوگوں نے سسٹم کو آتمنیر بھرتا کا سبق سکھایا اور کیسے دھائیزار لوگوں کی زندگی کو جنت بنا دیا وہ آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے اس تلاب میں بہتے پانی کی کہانی جان لیجئے جیسا تلاب یہ آج دیکھ رہا ہے ایسے پہلے نہیں تھا چھے فیٹ گہرہ یہ تلاب اب قرید چودہ فیٹ گہرہ ہو چکا مگر کیسے یہ بتاتے اس گاؤں میں رہنے والے کمل سنگھ پر یہا پانی کی کمی ہوئی اور اس کے بعد مویشیوں کو پینے کے لیے پریشانی آ رہی تھی اس سے پریانہ ملی کہ اپنے پورے گاؤں والے اکھٹے ہوں اور سرمدان کر کے تلاب کا گھری کن کر کے واٹر لیول بڑھا جائے اور گاؤں کی سب مویشی اور اپنوں سبھی پریشانی دور ہو جائی گاؤں والوں نے مل کر سرمدان کیا پانی کی کلت سے نپٹنے کے لیے گاؤں کی لوگوں کے درد سنکلپ کا ہی نتیجہ ہے کہ لگ بک پچاس اکڑ میں فائلے اس تلاب میں گرمی کے دنوں میں پانی کا سنکٹ اکثر بڑھ جاتا تھا تلاب گہرہ نہ ہونے سے صرف گاؤں میں ہی ساڑھے سات سو ایکٹیر میں فائلے کھیتوں کی سچائی کے لیے سال بھر رہنے والی پانی کی کلت دور ہوئی بلکہ اپج بھی بھڑی شمدان اور مضبوط اچھا شکتی کی بدولت گاؤں کے لوگوں نے اپنی تقدیر بدلی تو شاسن پر شاسن نے اتنے سالوں تک کیا سسٹم پر بھروسہ تو سونگیر گاؤں کے لوگوں کو آج بھی نہیں ہے اسی لئے جب بھی موقع ملتا ہے اندور کے اس گاؤں کی ڈھائی ازار کی آبادی تلاب کی دیکھرے خود کرتی ہے مگر اس گاؤں میں پانی کے علاوہ اور بھی کئی سمسیاں ہیں سسٹم کی اندیکھی کی وجہ سے تلاب تو گاؤں کے لوگوں نے اپنے دم پر بنا لیا لیکن سڑک کیسے بنا ہے وہ اب بھی سسٹم سے پوچھتے ہیں اس لئے ابی پی نیوز کی رائے صرف آشواسن کی گھٹی نہ پلائی جائے زمینی سطر پر کام ہو سرکاری یوجناؤں کی مدد سے بنیادی سودھان وکسط کرنے کے لئے ذمہ دار ادھکاریوں جب آپ دہیتا ہے آپ سہمت ہے 284-284-00000 پر گھنٹی بجاؤ